سورة النور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اسلوب اپنایا ہے جو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں اپنایا ہے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیتے ہیں عجیب بات سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیں اپنی آنکھوں کو اپنی نظروں کو جکا دیں اس کا مطلب ہے آنکھ اور شرمگاہ کا وڑا سرونگ کنیکشن ہے آپس میں اور پرناغرفی اس کو اپروب بھی کرتی مومنین کے اندر جب بھی اللہ مومنین کی بات کرتے ہیں اس میں فی میلز بھی آ جاتی ہیں یعنی مومنات کہنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی امپورٹنس اور اس پہ ایمفیسز کے لیے اللہ نے اگزیکلی وہی انداز اپنایا اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں دیکھیں مومنات سے کہی ہے حالانکہ مومنین کے اندر میلز کے جو سیکھا عربی میں استعمال ہوتا ہے اس میں فیمین آتے لیکن الگ سے وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اسی طریقے سے اپنی شرم گاہیں ان کو پروٹیکٹ کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا بَحَرَ مِنْهَا اور اپنی جو زینت اپنی جو بیوٹیفیکیشن ہے جو اڈانمنٹ ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائی یہ جو نیچرلی ظاہر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا تاکہ ہر بنی آدم کے اوپر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے وَوَا همیشہ ہمیشہ اس کو پائے گا اور سب سے پہلے فرمایا وَزِينَ الْعَيْنِ النَّذْرِ آنکھوں کا زنا نظر ہے پھر اس کا ہاتھ کا زنا البطش ہے پکڑنا اور اس طرح بیروں کا زنا چلنا آپ نے فرمایا کہ شرم گاہ جو ہے وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِقَ اُوْيُكَرْدِبُ شرم گاہ کے ساتھ آپ وہ زنا کرتے ہیں تو اس ٹائم پھر کنکلوجن ہوتی ہے لیکن زنا آنکھوں کا پہلے امام نے کہیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی بات کی آنکھ سب سے بڑی نظر آپ کی گیزی اس لئے آپ نے دیکھا قرآن مجید میں اور ہمارے اسلاف نے نظر کی حفاظت پر بہت ڈیٹیل میں امفیسز کیا ہوا ہے اور مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت کا جو ذکر کیا جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کو کس چیز کی ملے گی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع اللہ کو دیکھنے کا موقع دیکھنا نظر اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے جو تم چاہوگے اور اصل میں ہی افساد الگ سے بنایا آنکھوں کی لذت بھی ہے آنکھوں کی لذت ہے ہم لوگ عام طور پر بہت اس کو ایزی لے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھوں کا فرق نہیں بڑھتا یعنی میرے سامنے اگر ایک سیکشول اوبجیکٹ رکھ دیا گیا یا ایک عورت جو ہے وہ اپنے ریویلنگ کپڑوں میں جا رہی ہے ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے شیطان کے تیروں میں سے پہلا سب سے ایسا عجیب پکا تیر یہ ہے پہلا تیر یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو پہنڈ اڈیکٹ ہے ریسرچز بتاتی ہیں سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ وہ ریال سیکس کے اندر اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا آنکھوں کی لذت بعض وقت آپ کی حقیقی لذت کے اوپر غالب آجاتی ہے یعنی it's not a small thing اور آنکھوں کی لذت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عورت اگر کپڑے ریویل کر کے پہن رہی ہے یا آوٹفیٹ ہے تو اس کا تعلق یعنی یہ less chances ہیں یعنی اس کا تعلق sexual abuse it is going to become a cause of that ultimate problem it is a problem in our society کیوں نہیں ہوگا مجھے نہیں سمجھ آتی علیہ و اللہ کہ ایک normal مرد ہے جس کے اندر sexual urges موجود ہیں جو proper یعنی physically بھی strong ہے یا پھر وہ ہے میں ہی اس بات سے agree کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ یعنی sexual abuse کی ایک ریزن نہیں ہے یہ غلط ہے کہ ہم کہیں جس کے ریزن صرف جو ہے نا کپڑے ریزن ہیں number of reasons ہے پورن بھی ہے I think this is something that we all can agree upon it's something very reasonable